اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلہم ایہم بذالک زعیم املم شرکاؤن فلیاتو بشرکائے من کنتم انکانو صادقین صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد معجل فرد تفسیر سورہ کلم آیت نمبر چالیس سے لے کے تین تالیس تک کہ سلہم ایہم بذالک زعیم ان سے سوال کیجئے کہ ان میں سے کون غلط باتوں کا ذمہ دار اور مسئول ہیں غلط باتوں کا ذمہ دار اور مسئول ہیں غلط باتیں یہ تھی ان کی مجرمین اور مسلمان دونوں مساوی ہیں دونوں جنت میں جائیں گے جس طرح مجرموں کو دنیا میں نعمتیں ملیں اسی طرح آخرت میں نعمتیں ملیں گی آخرت میں نعمتیں ملیں گی بس قیامت میں مجرمین کو نعمتیں ملیں گی کون ایسی باتیں کرتے ہیں کون ان پر گواہ ہیں خدا یہ کہہ رہا کہ کون ایسی باتیں کرتے ہیں اور کون ان پر گواہ ہیں ام لہم شرکاؤن فلیاتو بشرکائے من کانو صادقین کہ آیت نمبر 41 ہے کہ کیا ان کے شریک ہیں پھر اپنے معبودوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں ان باتوں میں کوئی ان کا شریک ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے عہد کیا تو کون ان کا شریک ہے کون ان کا شریک ہے تاکہ وہ ان کو گواہ کے طور پر لائیں اگر وہ سچے ہیں بس یہ کہ ان کانو صادقین فلیاتو بشرکائے اگر وہ سچے ہیں تو اپنے گواہوں کو لے آئیں بس جب مجرمین سے کہا جاتا ہے کہ تم سب کیوں دین حق میں داخل نہیں ہوتے دین حق کو قبول نہیں کرتے کیا تم سے انبیاء علیہ السلام کوئی خرچہ مانگتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے کوئی خرچہ مانگا جاتا ہے بلکہ متقین کے لئے آلہ مقام ہے تم متقین بنو متقین کے لئے کیا بنا ہے آلہ مقام ہے وہ جواب میں کہتے ہیں کہ متقین اور مجرمین مساوی ہیں مجرمین مساوی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مساوات کو باطل کا اسی سورے میں کیا کہا ہے کہ اعفا ناجعل المسلمین اکل مجرمین کیا ہم مسلمانوں کو فرما برداروں کو اطاعت گزاروں کو مجرموں کی طرف کرا دیں گے یہ ناممکن ہے محال ہے کہ خدا ایسا کرے گا یوم یکشف انساکن ویدعونا ویدعونا الیس سجود فلا یستیعون جس دن امر مہم میں داخل کیا جائے گا ان کو اور ان کو صدہ کرنے کے لئے بلائے جائے گا تو وہ اس اطاعت نہیں رکھیں گے یہ ذہن میں رکھئے گا بعض لوگ جس سے قرآن کریم نے کہا ہے کہ شرک ربوبی کرنے والے ربوبیت میں شرک کرنے والے ان کو نصیب نہیں ہوگا کہ خدا کو رب بنا کہیں یا رب بھی کہیں قیامت کے دن بھی ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایمان فیل اکتیاری ہے علم فیل اکتیاری نہیں ہے مریں گے تو علم آ جائے گا کہ حق کیا ہے موہدین حق پر ہیں لیکن ملکہ دنیا میں کیا تھا اللہ پر ایمان نہ لانا شرک تو قیامت میں بھی وہ ایمان نہیں لاسکیں گے قیامت میں بھی وہ ایمان نہیں لاسکیں گے تب ہی قرآن کریم نے کہا ہے کہ بعض لوگ جہنم کے داروگے سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم سے نہ کہ ہمارے رب سے کہو اپنے رب سے کہو کہ ہم سے عذاب کو کم کر دے ٹھیک بس اپنے رب سے کہو نہ کہ ہمارے رب سے کہو بس یہ ملکہ دنیا میں کیا تھا اگر شرک ملکہ بن گیا تھا تو پھر آخرت میں بھی وہ ایمان نہیں لا پائیں گے ایمان ہاں علم آ جائے گا انہیں کہ حق پر کون ہے ٹھیک جنتیوں نور میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ہم پہ بھی کوئی تھوڑا نظر کرم ہمیں بھی کوئی گزہ ہمیں بھی کوئی پانی جنتی پانی جنتی گزہ ہمیں بھی دے دو تو وہ کیا کہیں گے جاؤ دنیا میں دنیا میں تمہارا ملکہ شرک تھا اگر دنیا میں پلٹ کے جاؤ وہاں عمل حسالے کرو کیامت کیا ہے زرف عمل نہیں زرف عمل نہیں ہے ٹھیک پس کشف ساکھ کشف ساکھ کنایا ہے عمر مہم میں داخل ہونے کے لئے آمادہ ہونا عمر مہم میں داخل ہونے کے لئے آمادہ ہونا پس روز قیامت اہل قیامت مہم معاملوں میں داخل ہونے کے لئے آمادہ ہو جائیں گے ایک مقام سے دوسرے مقام تک عبور کرنا آسان نہیں آسان نہیں ہوگا پس قیامت تکلیف شریع کی نہیں تکلیف شریف ختم ہو جائے اب تکلیف کونسی ہوگی تکوینی ہوگی تکوینی ہوگی وہاں نماز اور روزہ ادا کر سکیں ٹھیک ان کو اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی تو ان کو توانائی نہیں ہوگی کیونکہ ملکہ ان کا دنیا میں کیا تھا اللہ کو سجدہ نہ کرنا تھا اللہ کو سجدہ نہ کرنا تھا اسی طرح موت کے وقت بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ بھول جائیں گے کیوں زبان سے بہت بولتے تھے لا الہ الا اللہ لیکن کیونکہ دل میں وہ جگہ نہیں لے پایا تھا کل جو معاملات ہوں گے وہ دل اور عمل کی بنا پر ہوں گے دل اور عمل کی بنا پر کہ دل میں چیز داکل ہوئی اور اس کے مطابق مل کیا یعنی نہیں کیا کہ اللہ زین آمن ہوا عمل السالحات قرآن نے اس کو کہا ہے ٹھیک بس معاد میں انسان کے تمام کام ملکات کی بنا پر ہوں گے نہ اس کے اکتیار میں ہوں گے بلکہ انسان عمل کے اکتیار میں ہو جائے گا عمل کے اکتیار میں ہو جائے گا بس اگر دنیا میں اس کا عمل مشرکانہ تھا تو معاد میں اللہ کو سجدہ کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی یعنی ڈرے ہوئے ہوں گے ان پر زلت شارعی ہوگی اہاتہ کی ہوگی یعنی عزت کام نہیں آئے گی دنیاوی عزت مال دولت جو وہ کہتے تھے کہ مال دولت ہی ہمیں بچائیں گے کس سے جہنم کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے اگر وہ قیامت برپا ہوئی تو یہ بلفرد اور وہ پہلے دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لئے بلائے جاتے تھے ان کو بلائے جاتا تھا حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے تھے اور تو اس وقت گناہ ان پر حاوی تھا جس نے ان کو سجدہ کرنے نہیں دیا بس ان کی دنیاوی عزت کاظب تھی اور زلت صادق تھی وَإِذَا كِلَلَّهُ تَقِلَّهَ اَخَذَتْهُ الْإِزَّتُ بِالْإِسْمِ سورہ بکر آیت نمبر دو سو شے کہ جب گناہگار سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوہ اکتیار کرو تو جھوٹی عزت گناہ کے ساتھ اس کو گھیر لیتی ہے اَهَا تَتْبِحِ خَتِيَتُهُ ٹھیک بس یہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے کہ انسان پر گناہ احاطہ نہ کریں اگر گناہ احاطہ کرے گا تو توفیق انسان سے سلب ہو جاتی ہے اور توفیق جب سلب ہو گئی تو نیکی ملکہ نہیں بنتی گناہ ملکہ بن جاتا ہے گناہ جب ملکہ بنا تو بہت سارے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہیں فرصت ہوتی ہے فرصت ہوتی ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی اسی طرف اور قیامت میں بھی وہ ربنا نہیں کہہ پائیں گے بلکہ کیا کہیں گے جہنم کے داروگوں سے کہیں گے اپنے رب سے کہو کہ ہم سے عذاب کو کم کر دے یقفف انہ بس ہم سے عذاب کو کم کر دے بس آیت نمبر فورٹی سے لے کے فورٹی تھری تک خداوند عالم ان کے اس دلیل کو رد کر رہا ہے جو انہوں نے کہا کہ مجرمین مسلمانوں کی معنی دیں ان سے برطاؤ کے عامت میں اسی طرح کا ہوگا خدا کے راک احسار نہیں ہے ان کے پاس کونسی دلیل کیا ان کے کوئی شریک ہیں کیا کوئی کتاب ہے ان کے پاس کوئی برحانی دلیل ہے کوئی ہے تو وہ لائیں وگرنا یہ کیا ہیں جھوٹے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمْ اَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِمْ عَالِ مُحَمَّدْ وَعَجِّ الْفَرْجَ موسیقی موسیقی